آٹھ مارچ دوہزار چودہ رات کے بارہ بچ کر بیالیس منٹ پر ملیشن ائر لائنز کی ایک فلائٹ ایم ایش تری سیونٹی کوالی لمپور سے بیجنگ جا رہی تھی لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس فلائٹ کا اپنے ائر بیس سے رابطہ ٹوٹ گیا آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں پڑا کہ یہ جہاز گیا تو آخر گیا کہا لیکن پورے آٹھ سالوں کے بعد یہ امید ملی ہے کہ یہ جہاز اس وقت کہاں موجود ہے حیدر علی احمد ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید یہ بات ہے آٹھ مارچ دوہزار چودہ کی یعنی آج سے دے قریباً آٹھ سال پہلے ملیشن ائر لائنز کے ایک جہاز ایم ایش تری سیونٹی کو کوالی لمپور سے ٹیک آف کر کے بیجنگ تک جانا تھا اس فلائٹ میں دو پائلٹ دس کلیو کیبن اور دو سو ستائیس پسنجرز سوار تھے جن میں زیادہ تر مسافروں کا تعلق چائنہ سے تھا دونوں پائلٹ انتہائی ایکسپیرینس تھے جس میں ایک کا نام کیپٹن زاہری احمد شاہ تھا جن کی عمر تقریباً تریپن سال تھی اور ان کو تیتیس سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا جبکہ کو پائلٹ کا نام فارق عبد الحمید تھا جن کی عمر تقریباً ستائیس سال تھی اور ان کو سات سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا اگر اس پلین کی بات کی جائے جو کہ بوائنگ ٹپل سیون تھا نہ تو اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم تھی اور نہ یہ کبھی پہلے خراب ہوا تھا یہ ملیشیا سے چائنہ تک سفر کرنے والی ایک نارمل فلائٹ تھی جو کہ تقریباً ساڑھے پانچ گھنٹے میں ملیشیا سے چائنہ اور چائنہ سے ملیشیا تک پہنچا دیا کرتی تھی لیکن آٹھ مارچ کا دن اس کے لئے انتہائی حیرت انگیز تھا بیشک پلین کو پانچ گھنٹے چونتیس منٹ ہوا میں رہنا تھا لیکن پھر بھی اس کے اندر ایکسٹر فیول فیل کیا گیا مگر یہ بھی ایک عام سی بات تھی یہ اس لئے تھا کہ اگر پلین کو خراب موسم یا کسی اور وجہ سے اپنے راستے کو تبدیل کرنا پڑے تو یہ کافی دیر تک ہوا میں پرواز کرسکے یہ دن تھا آٹھ مارچ دوہزار چودہ کا اور رات کے بارہ بچ کر بیالیس منٹ ہوئے تھے کہ فلائٹ ایم ایش تی سیونٹی نے معمول کے مطابق کولیل امپور سے بیجنگ کی طرف ٹیک آف کیا فرسٹ کیپٹن ظاہری ٹیک آف سے پہلے اور ٹیک آف کے بعد کولیل امپور کے کنٹرول ٹراول سے رابطے میں تھے پلین نے ٹیک آف کے بعد اپنی ڈائریکشن ساؤڈ چائنہ سی کی طرف کر دی اور بیس منٹ کے بعد پلین کے جی پیس سسٹم نے اپنی لوکیشن کولیل امپور کنٹرول ٹراول کو سینڈ کی دراصل یہ پلین کا آٹومیٹک سسٹم ہے ابھی تک تو سب کچھ نورمل چل رہا تھا مگر دس منٹ کے بعد یعنی رات کے ایک بچ کر انیس منٹ ہوئے تھے کہ یہ فلائٹ ملیشیا کی فضائی حدود سے نکل کر بہت نام کی فضائی حدود میں آنے لگی تو کولیل امپور کی کنٹرول ٹراول نے کیپٹن ظاہری سے رابطہ کیا اور یہ الفاظ بولے جن کا مطلب یہ تھا کہ اب کیپٹن ظاہری کو ویٹ نام کے کنٹرول ٹراول سے رابطہ کرنا چاہیے انہوں نے یہ میسیج سنا بھی اور اس کا جواب بھی دیا نہ ہی کیپٹن ظاہری کو پتا تھا اور نہ ہی کنٹرول ٹراول کو کہ یہ فلائٹ ایمیش تی سیونٹی کا آخری میسیج ہے یہ وہ وقت تھا کہ فلائٹ کو اڑے ابھی سینتیس منٹ ہوئے تھے نورملی ہوتا یہ ہے کہ جب تک پلین اپنی منزل تک نہیں پہنچتا وہ کسی نہ کسی کنٹرول ٹراول سے رابطے میں رہتا ہے ابھی تک تو سب کچھ نورمل چل رہا تھا مگر اپنے آخری میسیج کے تین منٹس کے بعد پلین ریڈار سے گائب ہو گیا کولیلمپور کے کنٹرول ٹراول کے لیے تو یہ نورمل سی بات تھی انہوں نے سمجھا کہ ایمیش تی سیونٹی ویٹ نام کی فضائے حدود میں پہنچ گیا ہے اس لیے ان کے ریڈار سے گائب ہو گیا ہے لیکن جب ویٹ نام کے کنٹرول ٹراول سے پلین گائب ہوا تو وہ حیران رہ گئے انہوں نے کیپٹن سے وائرلیس کہنے کی بھی کوشش کی مگر ان کا رابطہ نہ ہو سکا تب ہی ویٹ نام کے کنٹرول ٹراول نے کولیلمپور کے کنٹرول ٹراول سے رابطہ کیا اور ان کو کنڈیشن سے اپ ڈیٹ کیا اب نورملی ایک گھنٹے کے اندر اندر رسکیو سینٹر سے رابطہ کرنا ہوتا ہے مگر کولیلمپور کے کنٹرول ٹراول نے پورے چار گھنٹے کے بعد ایروبیٹک سے رابطہ کیا ہیزر ایلی ٹی وی کی یہ ویڈیو پسند آنے پر لائک سسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں اور کمیٹ کر کے اپنے تاثرات سے اشار